بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہر خریر سے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر شیئر کریں گے بلیک جو ہر کسی کا فیبرٹ ہر لیڈی کا فیبرٹ تو ہم وہ شیئر کریں گے لون کا ہمارے پاس فیبریک ہے تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ لیس چینل کو سبسکرائب کر لیں فوراں سے تو ٹراؤزر جی ہم نے اوپر سے کٹنگ کر لیا سوری سٹیچ کر لیا ہم نے لگا دیا جتنا ہمیں ٹراؤزر کی لیندھ چاہیے اسے حساب سے ٹراؤزر نیچے سے لے کے اوپر تک تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو انچ کے فاصلے پہ ہم نے جی ایک نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے اکاوڈنگ لگا سکتے ہیں لیکن یہ بلکل ٹھیک نشان ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس لائن اس نشان کو جی ہم بلکل سٹریٹ کریں گے لائن ٹرو کریں گے اس کے اوپر اس کے بعد ہم اس سے نشان کے اوپر اوپر کٹنگ کر دیں گے کپڑے کو ٹراؤزر کے دونوں پارٹ الگ ہو گئے اوپر والا پارٹ الگ اور نیچے والا الگ ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو نیچے والا پارٹ ہے پھل ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور جی اوپر والے پارٹ کو کریں گے ڈسائن سینٹر والی جو سلائی ہے اس کی ہم کریز اچھی طریقے سے بٹھا لیں گے تاکہ جب ہم اس کے اوپر وہ بکرم کو چپ گئے تو وہ بار بار اترے نا ہماری یہ ہمارا کٹ ورک ہے ٹرائنگلز کٹ ورک ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو یہ بزار میں بھی اولیبل ہوتے ہیں ہم وہاں سے کریچ سکتے ہیں اور اس کو جی کٹنگ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جی ہم نے کٹ ورک ٹرائنگل جو ہے نا وہ اس کو کٹنگ کر کے اس کے اوپر اٹیج کر دینا ہے ہاف انچ کے مارجن پہ یہ جی ہمارے پاس ایک ایکسٹرا کپڑا آگیا اس کو ہم رکھیں گے نیچے اور یہ بکرم والے پارٹ کو ہم اوپر رکھیں گے اور بالکل جی ہماری جو ٹرائنگلز کی جو شیپ ہے اس کے برابر برابر ہم اس کو جی کنارے کنارے پر سٹائل لگاتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں جی کٹ ورک کی سلائی جو ہماری ہے وہ ٹرائنگلز کے برابر برابر لگی ہے اور آپ جی ہم اس کو اسی شیپ کے برابر برابر سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے باقی کپڑے کی کٹنگ کریں گے کپڑا بھی ہمارا کٹنگ ہو گیا ایکسٹرا اور اس کے بعد ہم نے کپڑے کو کیا ہے ٹراؤنز کو فولٹ اور جو دوسری سائیڈ پہ ہم نے کپڑا لگایا تھا یہ دیکھیں یہ بلیک ہے تو ہم آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا سیٹری کے اس لئے ہم آپ کو بار بار اٹھا کے دکھا رہے ہیں یہ ایکسٹرا جو ہم نے کپڑا لگایا تھا سب سے پہلے ہم اس کی پنشنگ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب یہ جولٹی سائیڈ پہ کپڑا ہم اس کو کریں گے فولڈ اندر کی طرح اور جو ٹرائنگلز کی شیپ ہے اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے باہر نکالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی شیپ ہمارے بلکل باہر آگئی ہے اور اس کو جی ہم نے کر لیا ہوا پریس یہ دوسری سائیڈ سے پہ آپ کو جو کپڑا ایکسٹرا تھا اس کو ہم نے پہلے سنگل فولڈ کیا پھر ڈبل فولڈ کر دیے اس طریقے سے ہم نے اس کو پریس کی مدد سے اچھے طریقے سے بٹھا لیا اور الحمدللہ کیجئے وہ ہماری ٹرائنگلز کی نوکس ہم ویل کو لے کے برابر آئیں گے اور یہ ہمارے پاس جی اورگرنزہ ٹیشو ہے یالو کا اس کے ساتھ کنٹراز کرنا ہے ہم نے یہ ڈبل فولڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو باندھ والی سائیڈ ہے وہ اور جو کھلی والی سائیڈ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو باندھ والی سائیڈ ہے وہ ہم رکھیں گے نیچے والی سائیڈ پہ اور جو کھلی والی سائیڈ ہے وہ ہم رکھیں گے ٹرائنگلز کے نیچے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر جی اس اورگرنزہ ٹیشو کو ہم اس ٹراؤزر کے ساتھ سلائی کی مدد سے اٹیچ کریں گے ٹیشو دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا اورگرنزہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے تو اب یہ جو ہم نیچے والا پارٹ تھا جو ہم نے کٹنگ کیا تھا اللہ کیا تھا پیسز کو اس کو اب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے لیکن اس کو جوڑنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ٹراؤزر کی گریز ہم نے سلائی لگائی ہوئے پینٹ والی سائیڈ پہ وہ ایک برابر آنی چاہیے وہ آگے پیچھے ہو گئی تو ہمارے ٹراؤزر کی ساری فنیشنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی جی تو کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں جی کارٹ فارک نیچے اور گنزا ہمارا ٹیشو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ جو ہمارا فولڈنگ کے لیے ہم نے کپڑا رکھا ہوا تھا اس کو بھی اب ہم کریں گے ٹرن اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس سے ایک بارڈر ہے یہ ہماری شرٹ کا پارٹ جو ہوتا ہے سائیڈ پہ ادھر سے ہم نے ایک بارڈر نکالا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا چڑھائی میں خود رکھا ہے ہاف ہاف انچ کے مارڈن پہ ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کو پریس کر لی اچھے طریقے سے تو اب جی ہم اس ٹراؤزر کے اوپر بلکل کنارے پہ ہم رکھیں گے اس کو اس طریقے سے اور جی ہم اس کو سلائی کے مدد سے ان دونوں سائٹس سے بند کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جی ہمارا ٹراؤزر انشاءاللہ ریڈی ہونے والا ہے آپ کے سامنے جی تو کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں فائنل سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئے ٹراؤزر ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا بورڈر کا ہم نے اس کے ساتھ استعمال کیا ہے بلیک کلر ہے تو اس کے اوپر جو بھی آپ ڈیزائنی کریں گے وہ پرومنٹ ہوتی ہے آپ اگر چاہے تو اس کے اندر پنٹکس ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے داگوں کے ساتھ آپ اس کے اندر سلائیز لگا سکتے ہیں یہ ہمارا جی آج کا لنک تھا اپسو آپ کو آج کی ہماری ٹراؤزر ڈیزائن پسند آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیز کو فل ووچ کیا کریں پلیز پلیز اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیز کو ہمیں آپ کے سپورٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ جی نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ